گورنمنٹ آف ہنڈیا نے فائنانس منسٹری نے ایک سرکولر جاری کیا ہے جس میں جو ایپل باہر کے ایپل پر خاص طور پر امریکہ سے آئے ہوئے ایپل پر جو 35% لیوی تھی ایمپورٹ ڈیوٹی تھی اس کو کم کیا گیا 15% پر لایا گیا اور اس وجہ سے جو گروورز ہیں ایپل گروورز ہمارے کشمیر میں ہماچل میں اتراکھن میں جو بھی ہندوستان میں جہاں بھی یہ کاشک ہوتی ہے ایپل بنتا ہے کافی تشویش کی لہر پیدا ہوئی ہے اور وہ اس لیے کہ اگر واشنگٹن کے ایپل کو یہاں مارکٹ میں داخلہ ملا جو کہ آپ سرکار نے فیصلہ کیا ہے شاید جی ٹوئنٹی کے موقع پر ہمارے پرائیم منسٹر صاحب نے پریزیڈنٹ اف امریکہ جو بیدن کو یہی تحفہ دیا ہے اور ہمارے لیے کیا تحفہ ہے بوجھ بڑھ گیا ہے مارکٹ کا جہاں تک تعلق ہے وہ ہمارے ملک کے سیب کے لیے سکڑ گیا ہے کم ہو گیا ہے اور میں یہ بھی ایک کہنا چاہوں گا کہ ہم نے لاسٹیئر بھی جب راستہ بند ہوا نیشنل ہائیوے اور اس کے علاوہ جو مسائل رہے ہیں کسانوں کے پروٹ کے ان جنرل خاص طور پر سیب کے ان کو مجنز رکھ کر ہم نے ایپل فیڈریشن ہیماچل اتراکھن اور کشمیر کے گروورز چھوٹے تاجروں نے مل کر ایک پلیٹ فارم بھی بنایا تب سے لے کر ہم نے ممورنڈم بھی پیش کیے گارنٹ اف انڈیا کو یہاں کی سرکار کو بھی متعلقہ سرکاروں کو بھی متعلق کیا اور مانگ ہماری رہی کہ یہ ملک میں ہمارا مارکٹ ہے اور یہ مارکٹ ہمارے سیب کے لیے محفوظ رہنا چاہیے اور اگر لاسٹیئر افغانستان کا روٹ اختیار کیا گیا جو ایمپورٹ ڈیوٹی ہے اس کو کافی کم کیا گیا اور اب واشنٹن سے جو سیب آئے گا وہ کارٹی کے لحاظ سے بھی سننے میں آیا ہے بہتر ہوگا کیونکہ ان کے بہتر سہولیات ہیں ٹکنالوجی بہتر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو مارکٹنگ کے طور طریقے ہیں وہ بھی کچھ بہتر ہیں تو اس وجہ سے یہ فیصلہ جو ابھی کیا گیا یہ فیصلہ کافی نقصان دے رہے گا سیب گروورز کے لیے ہم نے پہلے بھی یہ مانگ کی ہے کرتے آئے ہیں کہ جیسا کہ سوامی ناثن کمیشن ایک بڑا سائنٹسٹ ہے ان کی قیادت میں ایک کمیشن بنا تھا اور انہوں نے کسانوں کی فصل ان جنرل تھا اور اس میں سیب بھی شامل ہیں اکروڈ بھی شامل ہیں بادام بھی شامل ہیں گیہوں بھی شامل ہیں چاول بھی شامل ہیں بس جو بھی فصل ہے سرکار پروکیور کر لیں اور پروکیور کرنے کے ساتھ ساتھ ان کو رینیمریٹو پرائیس دیا جائے انہوں نے ایک فارمولا بھی وضع کی ہے جو ہماری ڈیمانڈ چارٹر میں موجود ہے کہ بھئے اس قدر ان کا خرچہ آتا ہے پروڈکشن پر سیب پر اور لازمی طور پر اتنا معوضہ ملنا چاہیے گروور کو اور سرکار یقینی بنائے کہ وہ مال پروکیور کر لیں اور باید میں منڈی میں بیج دیں یہ ذمہ داری تو لے لیں ملک کے جو شہریوں کے لیے گروورز کے لیے ایک ڈیمانڈ ہماری یہ رہی ہے دوسری ڈیمانڈ ہماری یہ رہی ہے کہ یہ جو ایمپورٹ پر جو یہ یہاں ریٹس ہیں ان کو بڑھایا جائے کم نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ سو فیصدی پابندی ہونی چاہیے کہ یہ مارکٹ ہمارا ہے اور اس مارکٹ میں ہماری فصل ہی سرکار لے اور یہاں کے عوام کو مہیا ہو یہ ہماری مانگ رہی ہے ہماری فیڈریشن کی طرف سے اور تیسری مانگ ہماری رہی ہے کہ سرکار نے بڑے بڑے لوگوں کا کرزہ ماف کیا ہے امیر لوگوں کا لاکھوں کرو بڑے کارپورٹ جو بھی لوگ ہیں مگر مش لوگ ان کے کرزہ جات ماف کیے کسانوں کا ون ٹائم ریلیف ہونا چاہیے یہ تو کرز کے بوجھ تلے دب چکے ہیں پرائس کریس کی وجہ سے لاسٹ یئر بھی کتنا نقصان ہوا ایپل کا فروٹ کا اس سال بھی نقصان ہونے کا احتمال ہے تو سرکار کچھ راحت تو دے دے کسان کو راحت دے دے جو ایپل گروبر ہیں چھوٹے تاجر ہیں یہ ہماری مانگ رہی ہے اور اس کے علاوہ ہماری مانگ یہ بھی ہے کہ جب امریکہ میں جو امریکہ میں حتا کیے یہ جو ایپل بنانے والے ہیں وہ بڑے چھوٹے چھوٹے مارجنل فارمورز نہیں وہ بڑے لوگ ہیں امیر لوگ ہیں کارپریشنز ہیں جن کے پاس سینکڑوں ہزاروں کنال زمین ہیکٹیئر زمین ہے اور ان کے پاس ٹکنالوجی ہے تو اس وجہ سے ہم ہمارا ماننا ہے کہ وہاں بھی سبسیڈی ملتی ہے دوائیوں پر خاد پر اور یہاں جو ہمارا ہمارے ملک میں ہمارا گروور پس چکا ہے کرز کے بوجھ دلے تو کم از کم اس کو ون ٹائم راحت ملنی چاہیے کرز جو انہوں نے لیا ہے ذراعتی کرز اس کو مات کیا جائے